بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے چکن ریشہ کباب کی ریسپی بناؤں گی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھئے آپ اس کی لک دیکھئے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر ایسے یہ دیکھئے ایسے ریشے ریشے بن کے تو تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے اور بہت فلیور فل بھی یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اسے بنانے کے بعد رمضان کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اس ہیلڈی سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چکن ریشہ کباب بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے یہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا ہے اور اسے میں نے یوں سارے پھیلا دیا اچھے طریقے سے اپنے کے ساتھ ہی ہمیں گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں یہاں میرے پاس half kg chicken ہے boneless میں یہ ڈال دوں گے اسے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اسے بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لئے اچھے سے اوئل کے ساتھ چکن کو میں نے ایک ٹیبل سپون آئل کے ساتھ ایک منٹ کے لئے فرائی کر لیا ڈالوں گے ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پوڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پوڈر ڈالیں گے یہ دیکھیں 1 ٹی سپون تھنیا پوڈر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون جتنی حلدی ڈال دیں گے 1 ٹی سپون یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون سرکا ڈال لیں اگر آپ کے پاس سرکا نہ ہو تو آپ lemon juice ڈال لیں اچھے سے مکس کریں گے ساری چیزوں کو مسالے سارے اچھے طریقے سے مکس کر دیئے اب میں یہاں اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گے ایک کپ پانی ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رو ٹو میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ تک کے لیے پکائیں گے جب تک چکن اچھے طریقے سے گل جائے اور یہ پانی اچھے سے خوشک ہو جائے چیک کر لیتے ہیں اب ہم چکن کو پندرہ منٹ ہو گئے چیکن میں سے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو تھوڑا بہت رہ گیا ہے ہم آگ کو تھوڑا سا تیز کر کے تو اسے بھی خوشک کر لیں گے چیکن کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ہم گیس بن کر دیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں میں نے دو آلو لیے تھے اور انہیں اوبال کے تو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے فریج میں رکھنے کی وجہ سے اس کا مویسٹر ہوتا ہے تھوڑا کام ہو جاتا ہے اب ہم انہیں ایسے میش کر لیتے ہیں چیکن تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے ریشے ریشے کر لیں گے آپ ہاتھ سے کر لیں آپ فوق سے کر لیں آپ کی مرضی ایسے لے کے ایسے اس کو ریشے ریشے کر دیں گے چیکن کو میں نے یوں ریشہ ریشہ کر لیا اب ہم اسے ایک بول میں ڈال لیتے ہیں ساتھ ہی جو ہم نے آلو میش کیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی سبزیاں ڈال لیں گے اس میں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیاس تھا اسے میں نے چوب کر لیا دو تین ٹیبل سپون سبز دھنیا ہے ایک میرے پاس ہری مرچ ہے یہ دیکھیں ایک میرے پاس لال والی ہری مرچ ہے یہ جو فریج میں پڑی رہ جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے لال تو میرے پاس جو ہری مرچے ہیں وہ بہت زیادہ تیکھی نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا کم زیادہ جتنی آپ کو اکسل دیں اب میں یہاں اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ ڈالوں گے ون ٹی سپون ہی میں بھونا اور پسا ہوا زیرہ ڈالوں گے اب ہم نے اس میں یہاں دو ابلے ہوئے آلو ڈالے ہیں تو تھوڑا سا نمک تو کم ہو گیا ہوگا تو اس حساب سے میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون جتنا کےک ڈالوں گی میں اس میں تین ٹی سپون بھر بھر کے میں اس میں بریڈ کرمز ڈالوں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگ اس میں چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں یا پھر چلی فلکس ڈالتے ہیں لیکن میرے خیال میں کھانے کو جتنا ایزی اور سمپل طریقے سے بنایا جائے تو اتنا ہی آسانی ہو جاتی ہے بریڈ کرمز کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور مارکیٹ میں بہت مہنگے ملتے ہیں اب اپنے گھر میں بنا کر رکھئے خصوصی طور پر رمضان کے آنے سے پہلے تو آپ بریڈ کرمز ضرور بنا لیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرتی ہوں ساری چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم یہاں سے مکچر لے کے تو کباب بنائیں گے ایسے پریس کر لیں گے اور سائیڈوں سے اس کو یوں بنائیں گے کناروں کو یوں اچھے سے ایسے کر لیں گے یہ دیکھئے بلکل اچھے طریقے سے یہ پیک ہو گیا ہے اور کباب ہمارا بن کے بلکل تیار ہے ریشہ کباب اب میں ایسے ہی سارے بنانے کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں میں نے سارے کباب بنا لیے آپ ان کی لک دیکھیں کہ ایک ایک ریشہ اندر نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں چکن ریشہ کباب آپ اس کی لک دیکھیں کتنے کلر فل یہ بن کے تیار ہوئے ہیں مزی کے بھی ہیں اور ہم نے جو گھر میں موجود مسالے ہیں ان سے بنائے ہیں تو بہت مزی کے بنیں گے ایسے ہی سارے کباب بنانے کے بعد آپ اسے کسی بھی بڑی پلیٹ میں یا ٹری میں رکھ کے اکیلا اکیلا تو فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا جب وہ سیٹ ہو جائے دو تین گھنٹوں کے بعد تو پھر آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں یا زیپ لوگ ڈیگ میں ڈال کے تو انہیں فریز کر سکتے ہیں پھر جب بھی آپ کا کھانے کا دل ہو آپ نکالیں اور نکال کے تو فرائی کر لیں جھٹ پٹ آپ کے کباب بن کے تیار ہو جائیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور فریز بھی کر لیجئے گا کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے تو بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے ایسی ریسپی کی وجہ سے اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں اس کی کوٹنگ کے لیے اب میں نے یہاں ایک ڈا لیا ہے اس میں میں ایک چھٹکی جتنا نمک ڈالوں گے اس سے یہ ہوگا کہ اوپری لیئرز ہوگی وہ بھی ہلکی سی سالٹی سی ہوگی پھیکی نہیں ہوگی اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں سے یہ کباب لیں گے اور اسے انڈے میں یوں ڈپ کریں گے اور گرم اوئل میں ڈال دیں گے اب ہم ان کو اُلٹ پلٹ کے تو اچھا سا کلر دے لیں گے کباب ہمارے اچھے سا فرائی ہو چکے ہیں میں نے انہیں دونوں سائیڈوں سے اُلٹ پلٹ کر کے تو اچھا سا کلر دے لیا ہے یہ دیکھیں آپ دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیں تو اب ہم اسے نا اوئل سے باہر مکال لیتے ہیں الحمدللہ تیار ہو گئے ہمارے چکن ریشا کباب بہت مزیگی اور یونیک ریسپی ہے بہت سے لوگ اسے چکن کو بوائل کر کے بناتے ہیں تو وہ والا ٹیسپ جو ہے نا وہ بلکل اچھا نہیں بنتا اس ریسپی سے آپ اس کو ٹرائی کیجئے بہت مزیگی بنتی ہے ایسے چکن کو پکانے کے بعد پھر اس کا ریشا ریشا بنا کے تو بنائیے گا بہت مزیگی بنتی ہے کانے میں بھی بہت لذیز ہوتی ہے اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی لک دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایسے یہ دیکھیں ایسے ریشے ریشے بن کے تو تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور بہت فلیور فل بھی یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اب میں اسے ٹیسٹ کر لیتی ہوں بہت فلیور فل ہماری ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے یہ جو چکن بوائل کر کے بنائی جاتی ہے اس سے ٹوٹ لیڈ ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزیگی ہے آپ اس ریسپی کو سیری افتاری دونوں میں بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو آپ پریزر میں رکھ کے تو سیخ بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل ہو آپ اسے پرائی کریں اور فوری طور پر یہ بن کے تیار ہو جائیں گے آپ اسے کسی بھی پارٹی میں سرک کر سکتے ہیں بہت مزیگی ریسپی ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لائکن کا بٹن پریس کر دیں رکھئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ